دوستو ایک سو چھ سالہ جاپانی ڈاکٹر اپنی لمبی زندگی کا راز چھ باتوں کو بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی انسان میری طرح لمبی زندگی جینا چاہتا ہے تو ان چھ باتوں پر عمل کرے وہ ایک اچھی اور صحت مند اور لمبی زندگی گزار پائے گا اور وہ چھ باتیں کون سی ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کبھی بھی جلدی ریٹائرمنٹ مت لیں یعنی اگر آپ کوئی بھی جوب کرتے ہیں یا آپ کا اپنا کوئی کام ہے کوئی بزنس ہے تو آپ اس میں جلدی ریٹائرمنٹ مت لیں کیونکہ انسان جب تک کام کرتا ہے تو اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ حرکت میں رہتا ہے اور انسان کا جسم جب حرکت میں رہتا ہے تو اس کے پورے جسم میں جو خون ہے جو اس کی بلڈ سرکولیشن ہے وہ اچھی رہتی ہے اور اس طرح وہ انسان ایکٹیو رہتا ہے اور جب آپ جلدی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو آپ سست ہو جاتے ہیں آپ جب گھر میں ہوتے ہیں تو آپ دیر سے اٹھیں گے آپ سارا سارا دن لیٹے رہیں گے آپ کو کوئی کام ہی نہیں ہوگا جس سے آپ کا جسم جو ہے نہ وہ تھک جاتا ہے دوستو انسان کے جسم کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کو جس حال میں رکھا جائے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر ایک آدمی ہے جس کے پاس بائیسکل ہے اور وہ اس پر ہی سفر کرتا ہے اپنا لیکن اگر آپ اس کو بائیک لے کر دے دیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ وہی آدمی کچھ مہینوں کے بعد اس کے لیے بائیسکل چلانا ہی مشکل ہو جائے گا اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لمبی زندگی جائیں تو آپ جلدی ریٹائرمنٹ کبھی نہ لیں بلکہ آپ کام کرتے رہیں اپنے آپ کو کسی بھی طرح کی فیزیکل ایکٹیوٹی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں دوسری بات جو جو پانی ڈاکٹر نے بتائی وہ یہ کہ میں پورے دن میں صرف دو مرتبہ کھانا کھاتا ہوں ایک صبح کھانا کھاتا ہوں اور دوسرا شام کو کوئی حلکہ پھلکہ کھانا کھا لیتا ہوں میں زیادہ تار مچھلی کا استعمال کرتا ہوں اور سبزیوں کا استعمال کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں پورے مہینے میں دو بار گوشت کھاتا ہوں دوستو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کی ایک روٹین رکھیں یہ نہیں کہ ہر وقت کھاتے رہے جب دل کیا کھانا کھا لیا اپنے کھانے پینے کا ایک وقت مقرر کریں ایک مقدار مقرر کریں اس سے آپ کی صحت بہتر رہے گی تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ خوش رہیں آپ وہ تمام کام کریں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں کیونکہ یاد رکھی گا جو انسان ہے نا انسان نہیں تھکتا انسان کا جسم نہیں تھکتا انسان کا ذہن تھکتا ہے انسان جب ذہنی طور پر تھک جاتا ہے تو اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ بھی تھکنا شروع کر دیتا ہے لیکن اگر انسان ذہنی طور پر خوش ہے تو وہ اپنی تھکاوٹ کو بھی بھول جاتا ہے اسے تھکاوٹ کا احساس نہیں رہتا جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کے گھر میں کسی بائی کسی بہن کی شادی ہے تو آپ سارا سارا دن کام کرتے رہیں گے تو پھر بھی آپ خوش رہیں گے آپ کو شادی کی خوشی میں اس تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوگا اس لیے دوستو اپنی زندگی میں وہ کام ضرور کریں جو آپ کو خوشی محسوس کرواتے ہیں کیونکہ جب آپ خوش رہتے ہیں تو آپ صحت مند رہتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں چوتھی بات جو جاپانی ڈاکٹر نے بتائی وہ کہتے ہیں کہ آپ سیڑھیوں کا استعمال کیا کریں ایک منزل سے دوسری منزل پر جانے کے لیے کبھی بھی لفٹ کا استعمال نہ کریں ہمیشہ سیڑھیوں کے ذریعے جائیں ایک ایک کر کے سیڑھی نہ چڑھیں بلکہ ایک سٹیپ میں دو دو سیڑھیوں چڑھیں یعنی آپ تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ روزانہ واک کریں ایکسرسائز کریں اپنے جسم کو حرکت میں رکھنے کی کوشش کریں اور پانچنی بات جو انہوں نے بتائی وہ یہ کہ آپ اپنی جو میٹریل چیزیں ہیں جیسے آپ کے پاس اگر کوئی مہنگا گھر ہے آپ کے پاس مہنگی گاڑی ہے آپ کے پاس مہنگا موبائل ہے آپ اس بات کی فکر نہ کرتے رہیں کہ یہ اگر مجھ سے چھن گیا تو کیا ہوگا اگر چوری ہو گیا تو کیا ہوگا اگر کچھ ایسا ہو گیا کہ یہ چیزیں میرے پاس نہ رہیں تو میرا کیا بنے گا اسی طرح اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور آپ یہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ اس کے لئے کوشش ضرور کریں محنت ضرور کریں لیکن انہیں ہی اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لیں انہی کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان مت ہوتے رہا کریں کہ آپ کے پاس بھی یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس بھی اچھی گاڑی ہونی چاہیے میرے پاس کیوں نہیں ہے میرے پاس مہنگا موبائل کیوں نہیں ہے آپ کوشش کریں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا دوستو چھٹی بات ہے جو چھٹا راز اس ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ یہ کہ آپ اپنی رزق میں سے اپنی دولت میں سے اپنے علم میں سے دوسروں کو بھی شامل کریں دیکھیں جب آپ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ رزق ہو چاہے آپ کا علم ہو تو اس میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے دوستو یاد رکھی گا برکت وہ واحد ایک چیز ہے جس پر مسلمانوں کا پورا ایمان ہے کہ جب آپ کے رزق میں برکت آ جائے تو آپ خوشحال ہو جاتے ہیں آپ کا تھوڑا بھی آپ کو کافی ہو جاتا ہے اپنے زندگی میں کئی ایسے لوگوں سے آپ ملے ہوں گے ان سے آپ واقف ہوں گے کہ جن کی سیلری بہت اچھی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے حالات کیسے ہیں آپ کیسے گزارہ کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزارہ چل رہا ہے اور اسی طرح بعض لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو اچھا خاصا پیسہ کمارے ہوں گے لیکن جب آپ ان سے ملیں تو آپ کو وہ رونا روتے ہی نظر آئیں گے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں میرے خرچے نہیں پورے ہو رہے مسائل بہت ہیں خرچے بہت ہیں تو دوستو ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی اس لیے اپنے رزق میں اپنے علم میں دوسروں کو بھی شامل کریں اگر آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی تو کم پیسوں میں بھی آپ کا بڑا اچھا گزارہ ہو جائے گا اور آپ خوش رہیں گے لیکن اگر آپ کے رزق میں برکت ہی نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی کمالیں آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تنگ دستی محسوس کریں گے اور برکت کیسے آ سکتی ہے آپ اپنی چیزوں میں دوسروں کو شامل کریں جب آپ اپنی چیزوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو موسیقی موسیقی